جب ہم چھلائیں بولے کی پلیج میں اپنا پتی کے بولے کی پلیج آپ میرے کو سادھی کر کے لائے ہیں نا میرا پتی ہے آپ پچا لیگے پچا لیگے تو میرا پتی میرے کو بھائیہ گود میں اٹھا پتک دیا اور میری ساس میرے کو ایسے کر دی ایسے کر کے اور میرے کو بہت مار رہی تھی اس کی سمائی بولی کی رسلی لاؤ چکلا سے پھن کر کے مارے ہاں مامتہ بنر جی میرا ساس اور میرا نندوئی بولتے ہیں کہ یہاں بیہار سے کیس کرو گی تو بیہار کا پرساسن آئے گا تو یہاں پیٹا کر جائے گا یہاں مامتہ بنر جی کا راج چلتا ہے اور یہاں ہم لوگ بھی اتنا نا بدماس بھی ٹور دیں گے اتنا نا پرساسن بھی ٹور دیں گے کہ پولیس لو ڈڑا کر بھی چلی جائے گا اور جہاں بھی چلی جاؤ اگر موڈی جی آ جائیں گے نا تو موڈی جی کو فلائٹ دڑ کے مارے نہیں اترتا ہے کلکاتا میں مامتہ بنر جی کا راج چل رہا ہے بیس سال سے ہم رات کو آئیں گے نا آت بجے رات کو تو آتھی بجے رات کو آپ گھر سے نکلنا آتھی بجے رات کو کپڑا دھولنا نہانا اور برتن مجھنا جاتے وہ کہاں تھے وہ کام کرنے جاتے تھے کیا چیز کیا کام کرتے تھے فیٹر کیا کام کرتے ہیں تیس اجار روپیے کام آتے ہیں وہ سبح جاتے تھے سامنے آتے ہیں ہاں سامنے آتے ہیں میں آپ کو بولتے تھے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے تو میں گھر میں بھی مجھے بھی ٹاولٹ بھی لگتا تھا تو میں ڈر کے مارے نہیں نکلتے تھے میں ایک بار نکل گئے تو سر میرے کو بلنا بلنا سے پورا مار مارا اور جو بھارا روم والی لیڈیس تھی وہ گھر سے نکال دی بولی کہ ہم نہیں رکھیں گے نیسا آپ کا پتی کا اپنا پتی کا بولو دوسرا روم کھوچنے کے لیے ہم بولے کہ میں جانے دیجئے آ تو نہیں نیسا بھارا روم میں ایسا کچھرا رہے گا تو اور آدمی آئے گا تو نہیں رہے گا نمازکار دوستو دیکھئے ابھی ہم نارائنی سکتی فانڈیسن کے آفیس میں ہیں اور ہمارے ساتھ راشتی ادھیاک سریتا میڈم جی ہیں ان سے بات کریں گے اور ایک پیریتا یہاں آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ پروبلم یہ ہے کہ ارنج میرے سادھی کرتی ہیں پھر کیا کچھ گھرے لو انسا ہوتا ہے پھر یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں ان سے بات کریں گے اچھا آپ کا نام کیا ہوا میرا نام نیسا دیوی ہے کہاں سے آئے ہیں میں کیسری مٹھیا سے آئی ہوں تھانا ایک ماں جیلا چھپڑا پڑے گا کیا ہوا تھا سر میرا سادھی ہوا ہے دو ہزار بائیس میں اور میری ساس اور میرا دیور اور میرا نندوئی اور میرا بھشور اور میرا پتی میرے کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں اور سال بھر میرے کو اچھا سے رکھے میرے ساس میرے کو مارتی تھی پٹی تھی پھر بھی میں سہ کر رہتی تھی مگر میرا پتی میرا ساتھ چھوڑ دیا بعد میں چل کر میری ساس بولی کی گھر سے نکال سادھی ہوئی تھی دیکھ کے لڑکا بھی دیکھا ہے اور میں لڑکا بھی دیکھیں ہیں دھوم دھام سے دھوم دھام کر بھی تیلک بھی دہج بھی دیا تیلک دان دہج میرا سات لاغ پورا ٹوٹل خارجہ سات لاغ روپیہ ہے دہج جوڑ کے دہج جوڑ کر پورا اور جو بعد میں لیا ہے میرا پتی وہ پچاس ہجار روپیہ میرا نندوئی کے کھاتا پہ گیا ہے بعد میں پھر کیوں لیا ہے جو میری ساس نکال دی تھی میرے کو گھر سے تو میرا پتی بولا کہ اپنی ماں سے پیسہ مگماؤ اسی ہجار روپیہ میرے پاپا کے پاس اسی ہجار روپیہ نہیں تھا پچاس ہجار روپیہ تھا تو میرے پاپا میرے نندوئی کے کھاتے پر پچاس ہجار روپیہ بھیجے سادھی ہونے کے بعد کتنا دن آپ لوگ ساتھ میرے دس مہینہ آچھا سیڑا ہے دس مہینہ آچھا میری ساس میری کو مارتی تھی بولتی تھی میرا بھاسر بولتا تھا سراپی کراتا تھا اور گیٹ پمار دیتا تھا آپ کے پتی بھی سراپیتے ہیں وہ بھی پیٹے تھے تھوڑا تھوڑا مگر وہ پی کر مارپیٹ نہیں کرتے ہیں ماں کسی خاؤل میں مارپیٹ کرتے تھے دس مہینہ آپ لوگوں کا ریلیشن بہت اچھا رہا ہے نہیں خرابے چلا ریلیشن ہاں کسی سے بھی چلا رہے تھے مطلب میرا جیندگی وہاں سمار جائے سمار جائے تو پھر کیا وجہ ہوا کہ آپ لوگ الگ ہو گئے پھر ہی میرا پتی جب میرے کو بھارا روم پر لے گیا میری ساس میرے کو ماری کرایے پر لے گیا کرایے پر مطلب دو مہینہ رہے ہیں کہاں پر وہی کلکتے میں رہے ہیں کلکتہ میں تو میرا جو بیہاری ایک لڑکا تھا ٹھیک ہے تو بیہاری لڑکا میرے کو دیدی دیدی بولتا تھا کہ آب ہی بیہاری کے ہائے کو اسی کا ماں بھی تھی لڑکا کو تو جو میرا پتی کچھ گلت سمجھ کرو لڑکا کو بہت مار مار دیا بولا کہ یہ نہیں یہ تاک رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو جو روم بھارا والی لڑکا کو مار دیا آپ کے پتی ہاں ہمارا پتی تو جو بھارا والی روم کا لیڈیس تھی وہ بولی کہ ہم نہیں رکھیں گے اپنا دوسرا روم دیکھ لو میڑا پتی کو بولا کہ اپنا دوسرا روم دیکھ لیجی ہم نہیں رکھیں گے کیا ایسی کچھ بات تھی کارن مار پٹ ہوا ایسی کوئی بات تھی آپ میں اور وہ لڑکا نہیں وہ بولی تھی بھارا روم والی میڈم کہ آپ کا پتی نہ کہیں سے آتا ہے مار پٹ کرنے لگتا ہے آپ بھی برطن ماجنے بھی نکلتی تھی تب ہی مارنے لگتا ہے بتائیے آپ گھر میں تو نہیں نہ رہے گی وہ لگاتار آپ کے ساتھ مار پٹ کرتا تھا ہاں مار پٹ کرتا تھا کوئی مین بجا مین بجا کبھی بولتا تھا کہ ہم رات کو آئیں گے نا آت بجے رات کو تو آتھی بجے رات کو آپ گھر سے نکلنا آتھی بجے رات کو کپڑا دھولنا نہانا اور برطن مجھنا جاتے وہ کہاں تھے وہ کام کرنے جاتے تھے کیا چیز کیا کام کرتے تھے فیٹر کیا کام کرتے تھے آجا صبح جاتے تھے سام میں آتے ہاں سام میں آتے اس بیچ میں آپ کو بولتے تھے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے ہاں تو میں گھر میں بھی مجھے بھی توولٹ بھی لگتا تھا تو میں ڈڑ کے مارے نہیں نکلتے تھے ہاں اتنا ڈڑ آگے ہاں میں ایک بار نکل گئے تو سر میرے کو بلنا بلنا سے پورا مار مارا اور جو بھارا روم والی لیڈیس تھی وہ گھر سے نکال دی بولی کہ ہم نہیں رکھیں گے نیسا آپ کا پتی کا اپنا پتی کا بولو دوسرا روم کھوزنے کے لیے ہم بولے کہ میں ہم جانے دیجئے آ تو نہیں نیسا بھارا روم میں ایسا کچرا رہے گا تو اور آدمی آئے گا تو نہیں رہے گا اچھا میڈم ایک چیز بتائیے کوئی اتنا کسی کو ڈڑا دے اپنے پتنی کو کہ بیٹ پر سے اترنا تک نہیں ہے کچھ بھی کرنا ہے میرے آنے کے بعد اتنا کوئی ڈڑا سکتا ہے اتنا ہو سکتا ہے دیکھئے ایسے کیس میں پوروس کے مان سیکھتا ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ پوروس جو ہیں نسو اپنے بیوی کو اپنا جاگیر سمجھ لیتے ہیں ساید وہ اس کو انسان روپ میں نہیں دیکھتے ہیں ساید ایک کیسے گھر کا بیبستہ میں آپ کو پلنگ کورسی ٹیبل ہوتا ہے بیبستہ کے لیے ویسے ہی ایک عورت کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بستو ہے کیونکہ ایسی پرتارنہ ایک بستو کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا ہے اور وہ بیکتی جیسے ابھی یہ بچی بتا رہی ہے کہ جب اس کو کبھی ٹوائلٹ بھی جانا رہتا تھا تو یہ ڈرتی تھی کہ اگر ہم گیٹ کھل کے باہر جائیں گے اور اس کو پتا چل جائے گا تو وہ مجھے مارے گا اب اس سے بڑی پرتارنہ کا کلپنا اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور اتنا ڈر کہ ایک لڑکی اس چیز کے لیے بھی ڈرنے لگے تو وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے کہ وہ کوئی جانبر تھا کہ وہ پسو تھا وہ دریندہ تھا کس کی کلپنا اس کو کیا اس کو ہم نام دیں آپ پورا کونسلنگ کیے کیا چیز سمجھ میں ہے یہ بچی آج بھی یہ بولتی ہے کہ میم ہم کو اسی کے ساتھ رہنا ہے آپ اس کو سدھار دو میم تو اس کا یہ سندر کومل من کی جو بھاو ہے کہیں نہ کہیں برائیوں کو جاننے کے باوجود بھی اس کے من میں ایک سوچ چل رہا ہے کہ ہم اپنے پیار سے اس کو سدھار دیں گے اس کو یہ بیسواس ہے کہ میم بھی اپنے طریقہ سے اس کو سدھار دیں گے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تو ہم اس لڑکا کا کونسلنگ کیے نہیں ہے فون پر میری بات ہوئی ہے فون پر بات ہونے کے بعد وہ بہت میٹھا میٹھا بولتا ہے بہت اچھا بھی بولتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن اب ہم جائیں گے کولکتہ کیونکہ جانا ہے مجھے اور جا کر اس سے ملیں گے اور سب سے پہلے تو اس کی ماں سے میرا پرشنے کرنا ہے کہ تم کیسی ماں تھی جو ایک بہو دو چار سال بھی نہیں تیرے ساتھ رہی اور آتے کہ اس کو تم گھر سے نکال دی تو یہ ایک ساس کی بھی مان سیکھتا کہ ایک عورت ہو کے عورت کو پرتاریت کرنے کے لیے وہ باہر نکال دی ساس آپ کو کیوں مارتے تھے اور وہ گھر سے باہر نکالے ہیں یا پتی یا پھر خود نکالے ہیں نہیں میری ساس نکالے ہیں میرے پتی نہیں نکالتے ہیں میرے پتی میرے کو بہت مانتے تھے اگر مارتے تھے تو میں بولی کہ پتی کا فرج ہوتا ہے پتنی کا مرنا وہ ہی سمجھائیں گے وہ ہی ماریں گے مگر ماں کا کہلہ رہلا میں بھی ماں پتہ نہ بات میں کیا ہو گیا کہ ماں کے کہنے میں اوہ میرے کو مار پیٹ اور میرے کو گھر سے نکال دیئے اور میری ساس میرے کو رڈ سے پورا نیچے داگی ہے پورا ہم دیکھا دیں گے سر اور جب میرا ساسور میرے کو بہت مانتے تھے رڈ لے کے آپ کو داگ دیئے ہیں ہاں داگ دیئے ہیں پھر اور داگ دیئے تھے تو میرے ساسور بولا کہ چلو ہم کیس کروانے لے اس کے لیے اس کے لیے تمہارے ساسور بیرود کیے کہ تمہاری ساس جو ہے تمہارے ساتھ گلت کر رہی ہے تو میرا ساسور بولے نا کہ ہم کیس کرنے چلو نیسا تو میری ساس اپنے سے بینا ہو جبھار لی اور بول رہی ہے کہ ہم جا رہے تھانا میں کمپلین کرے یعنی پورا نوٹن کی اس کیس میں ایک ساس کا دیکھا جا رہا ہے اور ساس کہیں نہ کہیں اتنی بدماش ہے کہ جس کا کہا جاتا ہے کہ جس کا جنم دینے بالی ماں ہی اتنی گھٹیا ہو تو اس کے بیٹے کی کلپنا کیا کر سکتے کوئی ایسا کئیسے کر سکتا ہے رڈ داگ دینا کئیسے کر سکتا ہے رڈ سے پڑا ماری تھی جب ہم چھلائیں بولے کی میں اپنا پتی کے بولے کہ پلیج آپ میرے کو سادھی کر کے لائے ہیں میرا پتی ہے آپ بچا لیے بچا لیے تو میرا پتی میرا کو بھائیہ گودھ میں اپنا پٹک دیا اور میری ساس میرا کو ایسے کر دی ایسے کر کے اور میرا کو بہت مار رہی جب اس کی سمائی بولی کہ راسلی لاؤ چندنا سے پل کر کے مارے گے نہیں بتاؤ اب تُم دیکھو ملہب ایک بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اتنی پرتارنا کے باوجود بھی آج بھی اسی گھر میں یہ جانے کے لیے تیار ہے آج بھی اسی لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے دیکھیں یہ ہماری بھارت کی بیگر سار میرا بھاسر بولتے ہیں پرتارنا پر بھی اپنے سادھی اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکیاں کے ساتھ سو لیتے ہیں دس مہینہ پانچ مہینہ سمنت بنا کر چھوڑ دیتے ہیں جو کرنا ہے کرو میرا ایک پھو گلت سر ہم نہیں بولیں گے میرا سر ہم آ رہا ہے وہاں پولیس کا خوف نہیں ہے میں کیس کرنے گئے تو میرا دیو ہاں تمہاری ساس کچھ تم کو دھمکی دیتی ہے کی کیا تو کولکتا میں یہ کیا کیا ہاں مامتہ بانر جی کا راج چلتا ہے اور یہاں ہم لوگ بھی اتنا نا بدماس بھی ٹور دیں گے اتنا نا پرساسن بھی ٹور دیں گے کہ پولیس لو ڈر آ کر بھی چلی جائے گا اور جہاں بھی چلی جاؤ اگر موڈی جی آ جائیں گے تو موڈی جی کو تو فلائٹ دڑ کے مارے نہیں اترتا ہے کلکاتہ میں مامتہ بانر جی کا راج چل رہا ہے 20 سال سے اب آپ سوچ لیجے کہ جس ساس کے دیماغ میں ایسی مانسیکتہ پل رہی ہو وہ کتنی بڑی بھیلن ہوگی اب آپ سوچ لیجے کہ کیا مامتہ بانر جی اتنا خوکھاروں ہیں ہم کو نہیں لگتا ہے مامتہ بانر جی کے نام سے خوف پیدا کرنا دیکھئے وہ بھی ایک مہیلہ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے مامتہ بانر جی جی کو میں نے دیکھا ہے ایسا کوئی بات نہیں کہ وہ اتنی خوکھارن ہے کہ وہ ایک مہیلہ تو وہاں سے رگیت دیا جائے گا پرساسن کو مار دیا جائے گا موڈی جی ڈر سے نہیں اترتے ہیں یہ ساس ہے کہ یہ خورپات ہے مطلب مجھے تو اس سے ملنا ہے پتی بھی بولا تھا کہ موڈی جی کیا فلائٹ جب اترتا تھا تو یہی سے مامتہ بانر جی ایسا فورس بھیجی کہ اوڈھاری سے اپڑے سے چلی گیا کیا دھمکی ہے چلو کوئی بات نہیں ہے سرکار کو بھی تارگیٹ کیا جا رہا ہے سکھئے یہ سارا اس ساس کا دیماغ کا خورپات ہے بچے کو درانے کے لیے اس کے پاس جتنا ہتھ خندہ تھا وہ پورا لگا لی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کولکتا میں پرساسن بھی سہی ہوں گے اور ممتہ بینر جی بھی بہت اچھی ہے اور مجھے پورا بھی سواس ہے کہ جب ہم جائیں گے تو وہاں کے پرساسن ہمیں کوپریٹ کریں گے اور تمہاری ساس سے تو ہمیں سپیسل میری دیور کیا بولتے تھے دیور بولتے ہیں دیور پانسل اٹھا کر لاتے تھے مارنے کے لیے کہ میرے گھر کے چھوڑ کر چلی جاؤ پورا فیملی بھی لینا ہے تصادی کرتے کیوں ہے یہی تو اس کی ماں سے ابھی میں نے پرشن کیا کہ کیا بیہار میں کوئی لڑکا نہیں تھا یہ کولکتا جانے کی کیا ہم سکتا تھی اب بتائیے ممتبہ نرجی جی کا ڈر دیا جا رہا ہے موڈی جی کی تولنا کی جا رہی ہے اب ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے نا بھائیہ کہ میں ایک سدھارن سنگٹھا ہوں نارائے نہیں سکتی پونڈیشن ہوں اب جو موڈی جی کو پلین کو ہی اترنے نہیں دیا جاتا ہے تو کیا میری گاڑی کلکتا میں جائے گی کی نہیں لیکن میں بتا دیتی ہوں جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں بہت جلدی کلکتا آنے والی ہوں اور لڑکی کو کیسے انصاف دلانا ہے اور آپ ہم کو دیکھیں ہم تو موڈی جی نہیں ہیں ہم بہت سدھارن عورت ہیں اور بھائیہ ہم کوئی آپ کے تولنا بھی نہیں کر رہے ہیں ہاں مطلب دیکھ رہے ہیں کوئی ہم تولنا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں لیکن اگر کسی کی پاور ہے تو مجھے روک لینا میں بہت جلدی اس لڑکی کو